ناظرین خبر اپ تفصیل سے گزشتہ رو سپریم کورٹ نے کانگریس نیتر راہل گاندھی کی لوگ صبح رکنیت بحال کرنے کا راستہ صاف کرتے ہوئے مانہانی مقدمے میں انہیں مجرم ٹھہرائے جانے کے فیصلے پر روک لگا دی راہل گاندھی کو دوہزار انیس میں موڈی سرنیم کو لے کر ان کے تفسرے سے متعلق مجرمانہ کیس میں صورت کی ایک عدالت نے دو سال کی سزا سنائی تھی اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں راہل گاندھی کی اپیل پر زیر علتوہ سزا پر روک لگا دی لیکن عدالت نے انہیں راحت دیتے وقت نصیحت بھی دی کہ وہ بیان دیتے وقت احتیاط برتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بیان ٹھیک نہیں تھے رافیل معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو ایسے ہی آگاہ کیا تھا وہیں سپریم کورٹ کی طرف سے راحت ملنے کے بعد کانگریس ہیڈ کوارٹر میں جم کر جشن منایا گیا سبھی نیتاؤں نے راہل گاندھی کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر کانگریس نیتا راہل گاندھی نے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سچائی کی جیت ہونی ہی تھی میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے دوسری جانب کانگریس کے ساتھ ملکہ ارجون خرگے نے اسے سچ آئین اور جمہوریت کی جیت بتایا انہوں نے کہا اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ آئین ابھی زندہ ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں سچائی کی جیت ہوتی ہے مگر جو بھی ہو میرا راستہ تو کلیر ہے مجھے کیا کرنا ہے میرا کیا کام ہے اس کے بارے میں میرے دماغ میں بلکل کلیاریٹی ہے جن لوگوں نے ہماری مدد کی اور جنتا نے جو پیار اور سپورٹ دیا اس کے لیے میں بہت بہت دانیواد کرتا ہوں آج بڑا خوشی کا دن ہم کو لگ رہا ہوں کی ڈیموکرسی کی جیت ہو گئی سمیدان کی جیت ہو گئی ستے میں وہ جہتے جو ہمارا نیشنل سیمبول کے نیچے لکھا ہوا رہتا ہے وہ اس کا جیت آج ہوا ہے اس لیے ہم سارے لوگ خوش ہیں شاید آپ بھی خوش ہوں گے کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باتیں کبھی نیگیٹیو میں ہی جاتے ہیں تھوڑا سا پوزیٹیو بھی رہتا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے تحت اور میں تہدل سے سپریم کورٹ کا فیصلے کا سواگت کرتا ہوں ابھی سمیدان جندہ آئے باقی ہے اور نیائیں مل سکتا ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا ادھان ہے ہریانہ کے نومے فرق وارانہ تشدد کے بعد اب بلڈوزر کی کار روائی کی جا رہی ہے آج ایس کے ایم سرکاری میڈیکل کالیج کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو منعدم کر دیا گیا معلومات کے مطابق تقریباً پیتالیس پکی دکانیں مسمار کی گئی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق نلہر روڈ پر میڈیکل کالیج کے پاس کئی متعدد اداروں پر ملڈوزر چلایا گیا اور اس طرح کی کار روائی دن بھر مختلف مقامات پر جاری رہے گی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا وزیر اعلی منوحرال کھٹر کی ہدایت پر کیا گیا ہے تجاوزات ڈھائی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی پہتالیس پکی تعمیرات اور پندرہ کچھے تعمیرات کو مرسمار کیا گیا ہے یہ سب غیر قانونی تعمیرات تھیں مانو ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ حالیہ جھڑپوں میں بھی ملوث تھے اس لیے یہ کار روائی ہوئی ہے بتا دیں کہ ان سبھی لوگوں کو باقاعدہ نوٹس دیا گیا جن کی یہ غیر قانونی تعمیرات تھی یہ کار روائی نو کے تاونوں میں غیر قانونی تاریخ وطن کی تقریباً ڈھائی سو جھوپڑیوں کے مسمار کیے جانے کے دو دن بعد ہوئی ہے پولیس کے مطابق یہ کچھی بستیاں بنگلہ دیش سے آئے مبینہ غیر قانونی تاریخین وطن کی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھی بستیاں ہریانہ اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی زمین پر پچھلے چار سالوں سے غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی آل انڈیا مجلس اتحد المسلمین کے چیف عزددین اویسی نے آج گیانویاپی معاملے پر اے ایس آئی کے سروے پر اپنا رد عمل پیش کیا انہوں نے کہا کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بھاشوا ایک نیریٹیو سیٹ کرے گی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تیز دسمبر یا چھ دسمبر جیسے حاصلات نہ ہو جائے اور کیا کچھ کہا اویسی صاحب نے آئیے سنتے ہیں اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب اے اے ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹیو سیٹ کرے گی علابہ دھائی کورٹ کو آرڈر آنے سے پہلے اتر بدش کے چیف منسٹر نے یہ بات کہی دی کہ بیلڈنگ پکار پکار کر سکت بین دے گیا وہ نیریٹیو سیٹ کرے گی اب جیسا اے اے ایس آئی کا ریپورٹ آئے گی نیریٹیو سیٹ کیا جائے گا پورے دیش میں اس کے بعد اس کے بعد مجھ کو خدشہ یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو ہم کو سن لیجی ہم کو خدشہ ہے کہ کہیں تیوی دیسمبر نہ ہو جائے ہم کو خدشہ ہے کہیں چھے دیسمبر نہ ہو جائے خدشہ ہے اپریہنشن جس کو بولتے ہیں انگریش میں وہ ہے ہم کو اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کئی بابری مجھد کی ایشیوز کھل جائے اور آخر میں آپ کو یاد دل آ رہا ہوں پرسنلی آپ تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے آپ بھی تھے جب بابری مجھد کا فیصلہ آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سب کھلیں گے یہ سب مسئلیں بڑھیں گے راجستان کے وزیرالہ اشوہ گہلوت نے انتخابی سال میں بجھٹ کے دوران ریاست میں انیس نئے زلو اور تین نئے ڈیویزن بنانے کا اعلان کیا تھا اور اب گہلوت کیابڈٹ نے ان نئے زلو اور ڈیویزن کو منظوری دے دی ہے اس کے بعد اب راجستان پچاس زلو اور دس ڈیویزن والی ریاست بن گئی ہے سات اگست کو نئے زلو کا قیام عمل میں لائے جائے گا اس کے ساتھ ہی سردھرم صبح اور پوجہ پارٹ بھی کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ جائپور کے دو حصوں میں چل رہا تنازع بھی ابھی تھم گیا ہے دراصل جائپور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے جائپور سٹی اور جائپور دہی کے دو نئے زلے بنائے گئے ہیں اسی طرح جائپور سٹی اور جائپور دہی کو بھی الگ الگ کر کے نئے زلے بنائے گئے ہیں وہیں دوسری جانب گہلوت کیابنٹ نے دودو کو لے کر بھی فیصلہ لیا ہے کیابنٹ نے دودو کو جائپور دہی میں شامل نہ کرنے والے علاقوں کو شامل کر کے ایک الگ زلہ بنا دیا ہے اس کے بعد دودو راجستان کا سب سے چھوٹا زلہ بن گیا ہے نئے زلوں پر کیابنٹ کی منظوری کے بعد سی ایم گہلوت نے ٹوئٹ کیا کہ چھتر پھل میں سب سے بڑے راجی راجستان میں اپیک شاکریت زلوں کی سنکھیا کم تھی کہیں کہیں تو زلہ مکھیلے کی دوری دو سو کلی میٹر سے زیادہ تھی سوئی دھاؤں کو جنتہ تک پہنچانے میں کٹھنائیاں آ رہی تھی آج ہر ڈھاڑی تک بچت راہت بڑھت سنشت کرتے ہوئے بہو پر تکشت نئے زلوں کا گٹھن کیا گیا ہے اس احتیاسی دن کی سمس راجستان واسیوں کو ہاردک بتائی راجستان کے بھیلوڑا زلے میں ممینا طور پر ایک نابارک لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش کو کوئلے کی بٹی میں جلانے کے معاملے نے سب کو چونکا دیا ایک طرف جہاں مڑی پر میں دو خواتین کے ساتھ بس سلوکی کی خبر نے سب کو ججکور کر کے رکھ دیا تھا تو وہیں دوسری طرف بھیلوڑا زلے کے معاملے نے بھی سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے اس معاملے کو لے کر راجستان کے سی ایم اشوگلوت نے صحافیوں سے کہا کہ پولیس نے کل رات چار سے پانچ ملزمین کو گرفتار کیا ہے بیڑوڑا ہی گٹھنا تھی چاروں پانچوں ملزمین کو راج کو گرفتار کر لیا تو پولیس اور کیا کرے گی تو کرے گی ایکشن کرنے میں ہندوستان بھر کے راجیوں میں ہم سب سے آگے ہیں ایکشن کرنے کے اندر گٹھنا ہے کون سارا آج یہ دیش کے اندر جا گٹھنا نہیں ہوتی ہے پھر بھی کیونکہ منیپور کو ڈائلوڈ کرنا کیس کو جہاں انہوں نے بھاری بلندر کیا ہے پردار مندر جیسے خود نے اور ہمیں ساجینے ایک بار جا کے آگے فارمٹ کر کے آج وہاں 80 دن پیچھا ہی دن ہو گئے ہیں منیپور جر رہا ہے یہ بھی گٹھنا ہے موکی مندر ماندر سو سے ادھک ہو گئی ہوگی دلی میں آج جماعت اسلامین نے ایک پریس کانفرنس کا اتمام کیا جس میں ملک کے حالیہ دنوں میں پیش آئے تمام حاصلوں پر بات چیت کی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے دوران میوات اور منیپور میں ہوئے تساتم کو لے کر بات چیت کی گئی اس کے علاوہ جائپور ممبئی ایکسپریس ٹرین میں جس طریقے سے ایک آر پی ایف کے کانسٹیبل نے اپنے سینئر سمیت تین مسافروں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا اس مدے پر بھی بات ہوئی اس کے ساتھ ہی ملک میں گمچدہ لڑکیوں کو لے کر ان سی آر بی کے جاری کردہ آقڑوں پر بھی غور و فکر کیا گیا کا سلسلہ ملک میں جاری ہے یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے کچھ جنہوں پہلے ممبئی جائپور ٹرین میں جو فائرنگ کا انسٹرنٹ ہوا ہے اور جس میں چار لوگ فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں ہم کو اس موقع پر کم سکم جو کام کرنا ہے وہ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ جو انسٹرنٹ ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ملک میں جو ماہور بنا ہوا ہے جس کا ذکر یہاں ہوا چاہے وہ ہریانہ کے بارے میں ہو یا منیپور کے بارے میں ہو یہ جو پولارائزیشن کا ریڈیکالائزیشن کا ہیٹ کا ہیٹ کرائیمز کا جو ماہور بنا ہوا ہے اس ماہور ہی کا ایک حصہ وہ ٹرین میں ہونے والی فائرنگ کا واقعہ ہے اس لیے ہم اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ ان مرنے والوں میں تین افراد کا تعلق مسلم کمیونٹی سے اور ایک فرد کا تعلق راجستان میں موجود مینا کمیونٹی سے ہے خیر کس کا کس کمیونٹی سے تعلق ہے یہ الگ بات ہے لیکن جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں مرائن ڈلی کے لالکوان علاقے میں واقعہ ہمدر بارات گھر میں پندر آگز پر امن و امان کے حوارے سے ڈلی پولیس کے آپریشن وشواس کے انوار پر پولیس پبلک میٹنگ منققت ہوئی جس میں تھانہ کبلہ مارکٹ کے اے سی پی اننشری واسطہ تھانہ ہاؤس قاضی کے ایس ایچو ابھی نیندر سنگھ اور ایڈیشنل ایس ایچو مکیش کمار یادہوں نے شرکت کی اس موقع پر تقریب میں علاقے کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی پولیس نے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں کسی بھی انجان شخص کو کوئی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو فورن پولیس کو اس کی اطلاع دیں کچھ شرپسند اناثر آپسی بھائی چارے کو داگت دار کرنے پر آمادہ ہیں لیکن آپسی بھائی چارے کے سامنے شرپسند اناثر کے منصوبے ناکامیاب ہو جائیں گے وہیں دوسری جانب تقریب کے دوران اے سی پی انشری واسطہ انہیں پندرہ اغسط کے موقع پر چائنیز مانجھے کے استعمال پر کہا کہ چائنیز مانجھا خونی مانجھا ہے جس سے اب تک کئی افراد کی جان جا چکی ہے اس کے استعمال سے ہر حال میں بچا جائے اور اگر کوئی بھی دکندار چائنیز مانجھا بیشتہ نظر آئے تو پولیس کو فوراں اس کی اطلاع دیں دیکھئے جو آپریشن وشواس ہے یہ ایک مدھے جلا پولیس کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم علاقے کے لوگوں کے ساتھ پولیس کا جو انٹریکشن ہے پولیس کا جو وشواس ہے اس کو بڑھانے کے لیے ملکل کر کام کرتے ہیں پندرہ اغسط کے سلسلے میں اور جو آگے جی ٹونٹی سبمٹ آ رہا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے بہت مختلف طریقے سے پولیس کے ایرجمنٹ کر رکھے ہیں ہر علاقے میں ہم سرونٹ ویریفکیشن کروا رہے ہیں تاکہ کوئی نیا اگر آدمی آتا ہے یا کوئی نیا ویٹس علاقے میں آتا ہے تو اس کا ہمارے پاس لیٹیلز ہو اس کی ویریفکیشن ہو کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے اس کا کوئی ترینل ریکارڈ یا اس کا کوئی ترینل تو نہیں ہے علاقے کے لوگوں کو ہم اس کے بارے میں بار بار جاگروپ کرتے رہتے ہیں اپنے ریگولر ہم اس کا اناؤنسمنٹ کراتے ہیں سرونٹ ویریفکیشن کیمپس لگواتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم لگاتار آپریشن وشواس کے بینر کے تلے میٹنگز کرتے ہیں امن کمیٹی کے ساتھ ستمانوہ سمیٹی کے ساتھ آر ڈبلو اے کے ساتھ مارکٹ ویل فیر ایسوشیشن کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر ہم لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ علاقے کے لئے میں ہمارا امن چین بنا رہے ہیں علاقے کے لوگوں کو ہم جاگروپ کرتے ہیں سمیٹ کا ایک انٹرنیشنل ایک ہمارا پروگرام ہے وہ سفلتہ پوروک ہم سمپن کر سکیں اور یہاں کی لوگ امن سے شانتی سے بھائیچارہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں دیکھیں چائنیز مانجے کو ٹوٹلی بین کیا ہوا ہے اور ہم لوگ ریگولرلی جو پتنگ بیچ رہے ہیں مانجا بیچ رہے ہیں ان دکانوں پر چیکنگ کروا رہے ہیں اپنے ساتھ کے دروں ہم نے اپنی ٹیمیں لوکل ریزیڈنٹس کے دروں بھی بنا رکھی ہیں جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں پر اگر چائنیز مانجا ہے تو ہم اس کے خلاف کیس ریجسٹر کر رہے ہیں مانجے کو جبت کر رہے ہیں اور پوری طرح سے یہ مسترد رہتے ہیں ہمارے پولیس والے کہ کہیں بھی کسی برکار کا کوئی چائنیز مانجا نہ بکے دوسری بات جو پندر آگست کے سلسلے میں پتنگیں نہ انہوں دوران کیونکہ وہ وی آئی پی فنکشن ہوتا ہے اور سرکشہ کا ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے ہم نے علاقے کے لوگوں کے لیگ کے ساتھ مل کر جگہ جگہ میں بنائی ہوئی ہیں جو لوگوں میں جا کر بتا رہے ہیں کہ آپ پندر آگست سے پہلے جب سے یہ ہماری سیکیورٹی آریجمنٹ ایک اپ سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں پتنگ باجی نہ کریں تاکہ کوئی سیکیورٹی کا کنچن نہ رہے تو ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اور جب ہمارا سرکشہ کا اجام رہے گا اس دوران پتنگ باجی نہ کریں